لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ پرابلمز دیکھی اپنے پولیٹیکل سسٹم کی جیسا کہ پولیٹیشنز کے بہاف پہ مچورٹی لوگوں کا ایکسپلائٹ ہونا استحصال ہونا کانسپیریسی تھیریز پہ بلیف کرنا بلیم گیم کرتے رہنا ایک ذمہ داری نہ اٹھانا انسٹیٹیوشنز کا اپنی کانسٹیٹیوشنل لیمٹ سے باہر ہو کر دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کے معاملات میں چھیڑکانی کرنا ہورس ٹریڈنگ ہونا ہمارے سسٹم میں لوگوں کو خریدے جانا ایتھنک پولیٹکس ایسی پولیٹکس جس میں آپ ایتھنی سیٹیز کو پروموٹ کریں پریویس اور کرنٹ گورنمنٹ کے بیچ میں لیک آف کوپریشن یا ان کے پروجیکٹس کو آگے نہ لے کر چلنا سٹن پولیٹکس دھرنا پولیٹکس کہہ سکتے ہیں ہم آئیڈیالوجی آف سٹیٹ ڈیفائن نہیں کر پائے جس کی بیس پر ہم آج تک لیجسلیشنز میں کنفیوز ہیں ہم لوگ پریزیڈینچل اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس میں ابھی تک بیزی ہیں اب آگے چلتے ہیں آہ there is lack of cooperation among central and provincial governments basically ہونا یہ چاہیے کہ if something good is coming from anywhere اب وہ good can be from a provincial government sindh government کچھ suggest کر سکتی ہے جو کہ اچھا ہو سکتا ہے ہمارے پوری نیشن کو adopt کرنا چاہیے and that good can come from center as well اسلامباد سے جو federal government ہے وہ بھی کچھ initiative بتا سکتی ہے for example education 18th amendment کے بات it is a provincial subject federal government اس میں کوئی اتنا بڑا role play نہیں کر سکتی but if a government is trying to give a uniform kind of education system یا uniform kind of syllabus یا government جو ہماری dissects ہوئے ہوئے ہیں like مدرسہ نظام بالکل separate ہے مطلب اس کا main stream کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے پھر elite class ہے جو American اور British standard schools میں پڑھتی ہے ان کا عام regular stream کے ساتھ link نہیں ہے پھر ہماری عام private schools آ جاتے ہیں ان کے ہمارے government کے schools کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا پھر ہمارے government کے schools آ جاتے ہیں ان کا overall کسی کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا تو اگر government کچھ اس طرح کی policy introduce کرواتی ہے جس میں لوگوں میں کوہین create ہوگی لوگوں میں integration create ہوگی اور وہ syllabus اور وہ system well researched ہوگا جلدی میں یا just for the sake of completing a political slogan آپ وہ کام نہیں کریں گے well researched ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ central اور provincial governments کو آپس میں collaborate کر کے لوگوں کی فلاہ کا سوچنا چاہیے basically democracy ہمیشہ stand ہی لوگوں کے لیے کرتی ہے اگر امران خان صرف کوئی بات اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ پی 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 والے کہہ رہے ہیں یا اگر پی پی والے کوئی بات صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ امران خان کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے وہ نقصان دے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ political system ہمارے میں یہ problem پائی جاتی ہے پھر opposition for the sake of opposition میں نے آج تک اپنی جو میں نے زندگی گزاری ہے ہوش والی زندگی گزاری ہے اس میں میں نے کوئی ایسی opposition نہیں دیکھی پاکستان کی parliament میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ provincial governments ہوں چاہے وہ federal government ہوں جو کہ opposition کریں for the sake of people جو کہ opposition کریں for the sake of the state opposition ہوتی کس لیے ہے کہ government یا جو sitting party ہے اس نے جو legislation لانی ہے اس نے جو قانون لانا ہے جو opposition ہے اس نے بس اس کے لیے نہ کرنی ہے there is اتنی moral ہمت نہیں ہے اتنی moral ان لوگوں میں آپ کہہ لیں courage نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی party کے موقف سے ہٹ کر government کو کسی ایسی چیز پر appreciate کر سکیں government کو کسی ایسی چیز پر vote دے سکیں جو کہ ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے اچھی ہو opposition ہم نے مردہ ہمارے legislation یہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں legislation میں کیا ہوتا ہے بلا main ہمارا purpose کیا ہوتا ہے purpose کی بات میں کر رہا ہوں purpose نہیں خاور محمود آج پہلی دفعہ آئے ہو تو میں پہلی دفعہ آپ کی یہ غلطی سمجھ کر آپ کو چھوڑ رہا ہوں یہ بار بار questioning مت کیجئے questions کے لیے میں end پہ time دیتا ہوں یہ سارے لوگ confuse ہوتے ہیں اور اس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے تو پلیز یہ کام مت کیجئے questions end پہ کر لیجئے گا میری اپنی توجہ اس سائٹ پہ چلی جاتی ہے اچھا ہمارے اکثر آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک آیا جناب ٹی وی رپورٹر اس نے پوچھا پنجاب اسمبلی سے باہر نکلتے ہوئے لوگوں کو کہ آج جو قانون سازی ہوئی ہے جو تعلیم کے بارے میں بل پاس ہوا ہے اس بل کی مین چکیں کیا ہیں ان کو صرف یہ بتایا گیا تھا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ you have to say no اور you have to say yes اس no اور yes کی بیس پر ہی legislation ہو رہی ہے جو legislators ہیں ان کو نہیں پتا کیا legislation ہو رہی ہے leadership یہ decide کر رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے that is what happens in opposition as well وہاں پہ leadership نے کہہ دیا جی کہ آپ نے vote نہ میں دینا ہے تو وہ vote نہ میں جائے گا چاہے وہ ہمارے فائدے کی بات تھی یا ہمارے نقصان کی بات تھی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ political system کے ایک بہت بڑی weakness ہے اچھا اس کے بعد ایک منٹ رکیے گا میں اس کو اوپر لانا چاہ رہا ہوں اوپر کیوں نہیں آ رہا تو تھلے جا تو ایتھے آ تو ایتھے آ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا وجہ اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے بتایا تھا ہمارے یہاں پہ family politics ہے democracy میں کبھی بھی family politics نہیں ہوتی democracy میں کبھی بھی leadership defined نہیں ہوتی that this person is going to be my next leader اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کا فلان اس کا تمکان یہ میرا next leader ہوگا that is not what democracy stands for ہمارے یہاں پہ کیا ہے democracy کا بس لبادہ اوڑا ہوا ہے اندر اولیگار کی ہے مطلب کچھ خاص families ہیں جو اس country کو run کر رہے ہیں کچھ خاص لوگ ہیں کچھ خاص آپ کہہ لیجئے ہم نے current phase کے lectures میں discuss کی تھی کچھ classes ایک military class تھی ایک bureaucratic class تھی ایک political elites تھے اور ایک ہمارے یہ religious class تھی یہ وہ چار لوگ ہیں جو مل کر عوام کو rule کر رہے ہیں عوام میں سے ان کے نمائندے بہت کم ہیں ہماری parliament میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی political leader کے یا کسی political party کے نمائندے نہیں تھے پہلے کسی leader کے بیٹے نہیں تھے پہلے overall ہماری PMLN کی مثال لے لیجئے PPP کی مثال لے لیجئے فضل الرمان کی party کی مثال لے لیجئے عمران خان کی پارٹی کی مثال لے لیجئے اب عمران خان itself تو اس نے اپنے بچوں کو نہیں introduce کروایا لیکن جانگیر ترین کے بعد اس کا بیٹا آئے گا اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے بعد اس کا بیٹا علیم خان کے بعد اس کا بیٹا وہ جو اسد عمر صاحب ہیں ان کے بعد ان کا بیٹا آنے کے chances ہیں تو overall اس system کو promote کیا جا رہا ہے اس system کی جو loop holes ہیں اس میں جو خرابیاں ہیں ایک بڑا اچھا ڈیسین کل پر سو عمران خان نے announce کیا ہے کہ جو ہمارا political system ہے electoral system اس میں وہ electronic ہم لوگ voting کو introduce کروائیں گے تاکہ rigging کا یا وہاں پہ دون امریکہ یا خرابی کے وہ جو لگتے ہیں ہر election کے بعد وہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے overall یہ جتنا political system ہے یہ overall اس میں overhauling ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں میرے حال سے 80-90% چیزیں ہیں جن کو according to current circumstances آج کی ضروریات کے مطابق change کرنا ہوگا اور ان میں سے ایک family politics بھی ہے leaders کے بحاف پہ corruption ہے اب دیکھئے اس پوائنٹ کو کوئی بندہ میرے خیال سے کوئی پڑھا لکھا سین آدمی justify نہیں کر سکتا that foreign minister of Pakistan defense minister of Pakistan prime minister of Pakistan and his family chief minister of a province of Pakistan سب لوگوں کے پاس دبائی کے اکامے موجود ہیں دبائی کے work permits موجود ہیں in other terms اکامے کو work permit آپ کہہ سکتے ہو وہاں کی وہ جو temporary residence کا card ملتا ہے وہاں پہ اور وہ ملتا وہ لیتے کہ اس لیے ہیں to hide their corruption to legalize their illegal money ملہب کیا ضرورت کیا ہے آپ کو کوئی ایک justification اس کی نہیں بنتی کہ کیوں آپ یہاں پہ government کے office holder ہو کے یہ تو اسی طرح ہے نا کہ یہاں پہ کوئی ڈی سیو لگا ہوا ہو اور دبائی میں بھی اس کے اس کے نام پہ اکامہ ہو اور وہاں پہ بھی اس کی کوئی business channel اور کچھ اس طرح کا اس کے اوپر تو فوراں investigations ہو جائیں گی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ ایسے نہیں ہو سکتا تو آپ ایک ملک کے minister ہو آپ ملک کے defense minister ہو اور آپ کے پاس دوسرے ملک کے کامیں اور پھر justification اتنی اللو کے پٹوں والی stupid justification دیتے ہیں ایسے نقبال صاحب کہتے تھے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں میرے پاس سعودی عرب کا جو کہ اللہ کے گھر کا ملک ہے اور رسول اللہ کا وہاں پہ مزار ہے اور وہاں کا میں نے جناب رکھا ہوا ہے اور عوام جو نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جلی عوام وہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی اس نے متبرک بات کہہ دیئے بھائی یہ کیا ہے یہ صرف پر صرف اپنی corruption چپانے کے بہانے ہیں اپنی دو نمریاں چپانے کے بہانے ہیں اپنی کمینگیاں چپانے کے بہانے ہیں اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے there is lack of vision and policy making even I know کہ ہمارے قوانین میں جو ہمارے past constitution موجود ہے جو ہمارے پاس laws موجود ہیں اس میں اتنے زیادہ charlis قوانین موجود ہیں اس میں اتنے زیادہ ایسے قوانین موجود ہیں جن کی exploitation ہو سکتی ہے اس میں اتنے زیادہ ایسے قوانین موجود ہیں جن میں دو نمری ہو سکتی ہے بہیمانی ہو سکتی ہے یا آپ کسی کو جان موجود کے پھسا سکتے ہو یہ مجھے اگر چیزیں پتا ہیں تو do you think کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا do you think کہ وہ لوگ جو policy makers ہیں وہ ان قوانین کو ختم نہیں کر سکتے یا ان قوانین کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے policy making کا sense ہی نہیں ہے vision ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے ضرورت کس چیز کی ہے قومیں کس چیز سے بنتی ہیں قومیں education سے بنتی ہیں ہمارے یہاں پہ research کا یہ حال ہے میرا MFIL کا thesis تھا ہمیں کہا گیا جی کہ آپ اپنا جو آپ کو پسند ہے topic وہ دیجئے MFIL IR کا thesis ہے international relations کا پہلے اس سے مزے کی بات بتا دوں international relations میں IR ہم لوگ کر رہے ہیں university of گجرات سے اور وہاں پہ اللہ آپ کا بلا کرے IR میں کوئی professor ہی موجود نہیں ہے حالب کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس نے IR میں PhD کی ہوئی ہو ایک اور تھے انہوں نے باہر سے MS کیا تھا IR میں وہ ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھا رہے تھے باقی سارے ہمیں political science کے professors IR پڑھا رہے تھے پھر جب ہماری research کا time آتا ہے ہمیں کہا گیا جی اپنے research topics دو ہم نے research topics دیئے تو میں نے چار research topics دیئے سب کے اوپر کٹے مار دیئے یہ جی اس کا ہمارے پاس professor نہیں ہے یہ جی اس کے پاس ہمارے resources نہیں ہے یہ جی اس میں ہم آپ کی help نہیں کر سکتے یہ جی ہمارا supervisor کوئی بھی agree نہیں کر رہا چاروں پہ نا اچھا جی خیر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے mold کر آ کے اپنی research کو وہ کر دیا یو جی میں نہیں اچھی سار اب باقی university میں آئنس پیدا ہو رہے ہیں جیسے research جیسے ہوتی ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے گھر پہ بیٹھے ہی جناب سروے بھی ہو جاتے ہیں گھر پہ a4 size کا اوپر سے half inch چھوڑنا تھا ادھر سے dading چھوڑنا تھا اور میں سر پکڑ کے بیٹھ کے میں what kind of hell is this یہ کیا ہو رہا ہے content کے اوپر کوئی focus نہیں ہے جس وہ جو لواز مات ہے میرے تین دفعہ تھی سی ریجیکٹ ہوا ہے ایک دفعہ مینے heading bolt کرنی تھی وہ میں نہیں کی پورے thesis میں heading bolt نہیں تھی reject ہو گیا accept approval دوسرے میں جناب space نہیں سائیڈوں پہ پوری نہیں کی اس پہ پڑ گیا تیسرے میں جناب اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ارکتیں کر رہے ہیں content پہ focus ہی کوئی نہیں میرا اچھا میرا thesis گیا پھر جب میرا external آئے جنہوں نے مجھ سے جناب interview لینا تھا اب مجھے میرا thesis تھا changing regional dynamics in south asia prospects for پاکستان مجھ سے پوچھا کیا جا رہا ہے USSR stands for میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا کہ USSR stands for میں سر میرے ذہن میں نہیں اس وقت آرہا پھر جناب پوچھ رہے ہیں افغانستان کا اس وقت کون ہے ایران میں جب revolution آیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا انڈیا میں آج کل یہ چال رہا ہے وہ کیا ہے ملہب ایسی چیزیں جو کہ میرے thesis سے میرے topic سے related ہی نہیں وہ پوچھی جا رہی ہیں جس ٹو سپن ٹائم یہ ریسرچ ہو رہی ہے اس طرح کون نہیں بنتی اور یہ پولیسی میکنگ ہمارے جو منیسٹرز ہیں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں ان لوگوں نے ان کے اوپر قانون سازی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے نیشنل پولیسی بنانی ستم میں ہی خراب ہے جس کے وجہ سے نہیں ہو رہی اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو اوور آل پورے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہو اب ریسنٹلی جا کے آر 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 پی ٹی آئی میں کچھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے مطلب پنجاب میں بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں اے جے کے میں ریپریزنٹیوز ہیں سندھ میں کافی ریپریزنٹیوز ہیں بلوچستان میں تو ایسی جتنے خاص نہیں ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پنجاب پنجاب کا سندھ میں سردار بلوچستان میں تو پلیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے ایسی جو کہ میرا وہ سارا ادھر چلا جاتا فوکس آپ کے کمنٹس کی طرف نیشن وائیڈ پلیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں نہیں اور یہ پلیٹیکل سسٹم کی ویکنیس ہے ادھر تم ادھر ہم تم سنبھال تم ہمیں نہ چھید ہم تم نہ چھید گے وہ ایک کہتا زرداری کہتا میں اس کے کرپشن کے کیسز کو لوں گا وہ آگے سے جواب آتا ہے تم ہمارے کھول ہم تم ہرے کھولتے پتہ دونوں کو ہے دونوں نے کرپشن کی ہے لیکن کھولتے نہیں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے آچھا یہ اوورال پرابلم ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں اب آتے ہیں کی طرف ایک بات ذہن میں رکھئے جب آپ یہ وہ چیزیں ہیں جو 90% of you guys know these things لیکن جب آپ پیپر میں لکھنے بیٹھتے ہیں جب سٹوڈنٹس مجھے چیزیں بھیجتے ہیں تو وہ یہ گراس روٹ لیول کی چیزیں نہیں لکھتے یہ چھوٹی چھوٹی سمپل چیزیں نہیں لکھتے جانتے ہوئے بھی کیوں برین سوامنگ نہیں کرتے سوچتے نہیں یہاں پہ جو بھوسا بھرا ہوا ہے اس کو یوٹلائز نہیں کرتے آپ نے کرنا کیا ہوتا جو بھی کویسچن آئے اس کو ڈائسیکٹ کیجئے اس کو ڈیفرنٹ حصوں میں تقسیم کیجئے اس کو ہر پوسیبل اینگل سے سوچئے کہ جو ریڈر ہے اس کو کس کس اینگل سے وہ سمجھ سکتا ہے اس کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا کیا آ سکتا ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ نے اس کو ڈائسیکشن کی دو پوائنٹ بنائے تین بنائے چار بنائے ہر ایک پہ ڈیفرنٹ آرگومنٹ آپ کے پاس آئیں گے ان آرگومنٹ کو اکٹھا کر کے پھر آپ کوئی چیز لکھنے بیٹھا کریں ابھی جب آپ کے پاس پریکٹس کا ٹائم ہے جب آپ ایک زیم میں ہوں تو کوشش کیجئے یونیکنس ڈیفرنس اسی طرح کریئٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہو کہ اگلے دن میں نے ایک ٹاپک دیا تھا پریکٹیکل ویس ٹو امپاور ویمن سب لوگوں نے ویمن امپاور منٹ کے اوپر لکھ دیا لیکن نا ہو ایسی چیزیں جو میں اور آپ کر سکتے ہوں وہ پریکٹیکل ویس ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوں یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ چھوٹی چھوٹی بات میٹر کرتی ہے پہلا سٹیپ ہے تو سکس اگر آپ نے وہ ہی انڈرس ٹیٹیس کیا تو پھر سارے بتیس تیس 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 چالیس پینت تالیس اتنے ہی نمبر آئیں گے اس سے اوپر نہیں کوئی جائے گا اچھا اس کے بعد آتے ہیں causes کی طرف ہم نے discuss کیا کرپ leaders discuss کیا ہم نے ایسے leaders discuss کیا جن میں vision نہیں ہے ہم نے ایسے لوگ discuss کی جو immature ہیں یہ ہم نے political system کی problems دیکھیں اب اس کے پیچھے cause دیکھیں گے cause کیا ہے there is corruption at social level اس کو social corruption کہتے ہیں social corruption کیا ہے میں اپنی social ذمہ داریوں سے ماورا ہو چکا ہوں میں اپنی social ذمہ داریوں کے اوپر focus نہیں کر رہا میں اپنی rights لینے کے لیے تمام unfair means use کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن fair means سے میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس کو بولتے ہیں social corruption مطلب میں جس معاملے پہ بھی پہنچا ہوں میری چاہے ریڈی ہے میرا چاہے دکان ہے میرا چاہے کلینک ہے میرا چاہے جو کچھ بھی ہے اس level پر بیٹھ کر میں corruption کر رہا اس level پر بیٹھ کر میں جو moral values ہیں اس خاص کام کی چاہے وہ business ہے چاہے وہ ریڈی ہے چاہے جو بھی ہے اس کی دیکھیں میں نادرہ کے آفیس کے باہر جانا ہے اور میں لائن میں نہیں لگ میں کیا کروں گا اپنے لوکل MPA MNA MLA کسی کو یا اس کے پی آر کو میں کال کروں گا میرا کام تو کرو وہ کیا بولے گا اندر کسی کو کال کرے گا میں سیدھا لائن چوڑ کر کیونکہ میں نے اسی کام کے لیے تو چوز کیا تھا میں اپنی دو نمبریاں بچانے کے لیے ہماری سوسائٹی کے جو کھڑ پینچ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو وڈیرے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو چودری ہوتے ہیں وہ آپ کو پولٹیشنز کے اردگرد نظر آئیں کیوں ان کی سوسائٹی میں چودرات بنی ہی ان کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے جو میں اور آپ ان سے نکلواتے ہیں میری اور آپ کی سوشل کرپشن کے وہ مین سورسز ہیں اور وہ کرپشن کہاں سے کروا رہے ہیں ان لیدر سے ان کے اوپر ہاتھ کوئی کیوں نہیں ڈالتا کیونکہ ان کے اوپر وہ پہ آپ اور میں ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم لوگ الیکشن لڑے ایک طرف تو ہمارے خیالات ہیں کیا کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں دینا مجھے میری بیگم کے علاوہ یا شاید فیملی کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں دے گا یہ میرے خیالات ہیں دوسری طرف سوسائٹی کا ایک سیٹ اپ بنا ہو ہے جب تک کوئی بندہ آپ کا پولیس ٹیشن میں کام نہیں نکلوائے گا جب تک بندہ پٹواری سے آپ کی help out نہ کرے جب تک کسی بندے کے پولیں گے اگلا یہ ہی کہے گا یہ تو وجہ ہے آپ تو سیاست کر نہیں سکتے آپ میں تو سیاست کے گوری نہیں ہے دو نمری بہیمانی جھوٹ فریب دغا اس کو سیاست سمجھتے ہیں اس کو ہم نے ٹیگ لگایا ہے یہ سیاست ہے جس کو یہ ہے میں ان خراب انسٹیٹوشن سے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہوں دوسرا سٹیپ آ گیا تیسرا سٹیپ خراب انسٹیٹوشن سے کام کیسے نکلے گا کسی خراب بندے کو سپورٹ کر کے چوتھا سٹیپ یہ خراب بندہ جس کی میں نے سپورٹ لی ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے کانون سازی کرنی ہے اور اداروں کو مداخلت سے پاک کرنا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے کانون سازی کرنی ہے اور اداروں کو اس چیز پر فورس کرنا ہے کہ وہ میرٹ پہ کام کریں لیکن وہ نہیں کرے گا کیوں اگر اس اپنے انسٹیٹوشن چونکہ ڈیویلپ نہیں ہے میں اپنے ذاتی فوائد کے لیے یہ سائیکل وہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پولیٹیکل لیڈر جس نے آپ کے انسٹیٹوشن کو ٹھیک کرنا ہے وہ کبھی ان کو ٹھیک نہیں کرے گا کیونکہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اکثر اوقات یہ مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان آرمی اور انڈیان آرمی یہ دونوں نہیں چاہتے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو کیوں کیونکہ ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے جب آپ ادارے ٹھیک کر دیں گے تو کسی نے پولیٹیشن کو کال ہی نہیں کرنی میرا فلانا کام فون کرنا ہو اپنے لوکل ریپریزنٹیٹیو کو اور وہ ان کا کام کروائے نہیں کونسل میں اپلیکیشن دینی ہے کونسل کے جس دیپارٹمنٹ کا کام ہے اس کا کام ہے دیفائن دیز وہ آکے کام کر جائیں یہ جب ہو جاتا ہے تو نیڈ بیس پولیٹکس نہیں رہتی پھر آپ انڈیپینڈنٹلی پولٹیکل چوائس کرتے ہو آپ بغیر اپنی ذاتی مفاد دیکھے یہ دیکھتے ہو کون سا بندہ انسان کا بچہ ہے جس کو میں نے پارلیمنٹ پہ بیجنا ہے کون سا بندہ ہے جس کو لیجسلیشن کا پتہ ہے جس کو پولیسی میکنگ کا پتہ ہے اس کو پھر ہم ادھر بیجیں اب وہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کے ایک سائیکل چل رہا ہے میں پولٹیشن گندے چوز کرتا ہوں انسٹیٹوشن کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے اور اگر انسٹیٹوشن کو ٹھیک کر دیں تو ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ اسی طرح نظام کو چلتے دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پولٹیکل سسٹم دیکھیں پولٹیکل سسٹم وہ مین سسٹم ہے جس نے پورے ملک کے باقی نظام وں اس جگہ پر آ کر دیسین میکنگ دو ہاتھوں میں چلی گئی مطلب اصولی طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کیا مثال دوں کہ یہ مثال لے لیجئے یہ پاور ہاؤس ہے آپ کی ملک کا اور اس کے ارد گرد یہ جتنا اریا آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے اب اس پاور ہاؤس میں ایک آتھارٹی بیٹھی ہو تو دیسین میکنگ اور طرح ہوگی اور اس پاور ہاؤس میں دو آتھارٹی بیٹھی ہو تو دیسین میکنگ اور طرح ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک میں بھی مثال دیتی ہے کہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر پسندیدہ بندہ ہے اس کو اگلے پچاس سال میں نہیں مرنے دینا دوسرا رب کہتا نہیں مجھے پسند نہیں ہے اس کو میں مار نا کل وہ آپ پہ چی لڑ پہن دے جہاں پہ دو پار ہاؤس ہوں گے وہاں پہ آپ کو کیاس نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو نظام اب وہ اسی طرح مثال دی جاتی ہے جی ایک جنگل میں دو شیئر نہیں ہو سکتے ایک میان میں دو تلوار نہیں ہو سکتی پولیٹیکل سسٹم میں دو پار ہاؤس نہیں ہو سکتے یا وہ کلی طور پر ملیٹری کو دے دیجئے یا وہ کلی طور پر پولیٹیشن کو دے دیجئے کسی ایک بندے کو ڈسی میکنگ کرنے دیجئے جب دو پار ہاؤس ہوں گے تو ڈسکی پینس کری اگ یہ جو اٹھے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں ووٹ کو عزت دینے کے لیے یہ پھر ان کی بھی پھوک نکل گئی ہے اب کہتے ہیں امران خان کو گر بیج تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشن کے لیے تیار ہیں بات چیت کی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی کچھ کونٹینٹس ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو مل کر آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہیں جیسے آپ کی بروکریسی ہے جیسے آپ کی لیجسلیشن ہے جیسے آپ کی کونسٹیٹیوشن ہے جیسے آپ کی پولیسنگ ہے جیسے یہ سارے سیٹ اپ ہیں اب یہ تمام کے تمام بروک سوری کلونیل سسٹم سے انہیریٹیڈ ہیں آج بھی میں نے نہیں آج تک دیکھا میرا گاؤں ہے گجرات کے پاس پیروشا نام ہے اس کا میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی اسسسٹنٹ کمیشنر کو گاؤں وزٹ کرتے ہوئے میری عمر چونتی سال ہو گئی ہے کیا کسی اسسسٹنٹ کمیشنر کی جوریس دیکشن میں وہ نہیں آتا ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے وہاں پہ پرابلم ز کھا ہیں وہاں پہ لڑائی ہوتی ہیں کا بھی آتا ہے وہ لوکل بوڈی بھی اجارہ داری کے لیے ہیں سی ایس ایس میں لوگ آتے ہیں صرف پار اور اتھارٹی کے لیے سی سی کیسے ہوتی ہے سی ہوتی ہے جھک کر حضرت عمر جب کسی گورنر کو بھیجا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ کلونیل لیگیسی ہے یہ غلاموں کے ساتھ اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ سیول سرونٹ سے ایسے نہیں کرتے سیول سرونٹ سے مراد کیا ہے لوگوں کا خادم وہ ایسے نہیں بیہیو کرتا اس کا کام نہیں بنتا دروازے بند رکھنا کھلے ہونے چاہیے ایک بند آگیا ہاں آپ رش کے آپ بس چیزیں مدنظر رکھنی ہوتی ہیں آپ رش نہیں ڈال سکتے اگر پانچ کورسیوں کی جگہ ہے پانچ بند اندر جا سکتے پانچ کو بٹھائیے اور دورز کلوز کر کے اور آپ اندر گپ شپ لگا رہے ہیں میں میں نے یہ فیس کیا ہوا ریفرنس اور سارے تعلقات اور ساری بیوروکریسی میں چیزیں ہونے کے باوجود میں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں عام بندے کے ساتھ کیا بنتا ہوگا تو یہ جو کلونیل لیگیسی ہے یہ ہمارے پلیٹیکل سسٹم کو ویک کرتی ہے پھر ہمارے جیوڈیشل بائسز ہیں جو جیوڈیشری ہے وہ اکثر جگہوں پر یا کچھ جگہوں پر بائس دکھا دیتی ہے کبھی پولیٹیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے کسی پولیٹیشن کو فیور دینی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو رگڑا لگانا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ نا ملٹری ڈکٹیٹرز کے رول کو اپروف کرنا ہے دیکھیں لوگ جب کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تو لوگ بیسیکلی ارباب اختیار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کیا اسے کہتے ہیں ریزیسٹنس وہ ریزیسٹنس اوپر سے آتی ہے نیچے سے ریزیسٹنس اوپر کبھی نہیں جاتی آپ کے لیڈرز ریزیسٹ کرتے ہیں ان لیڈرز میں آپ کیا اسے کہتے ہیں ججز آتے ہیں وہ آپ کی قوم کے لیجسلیٹیف سسٹم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر وہ ہی ریزیسٹ نہیں کریں گے تو عام عوام تو نہیں ریزیسٹ کریں گے مجھے کیا شوک پڑھا ریزیسٹ کرنے کا کسی ڈکٹیٹر کو تو یہ یہ پرابلم ہے جو ڈیشری کا کام ہے لوگوں میں سچائی کی بیس پر فیصلے کرو یہ ہماری سپریم کورٹ کا سلوگن اوپر لگا ہوا حدیث مبارکہ ہے سچائی کی بیس پر whatever the truth is you have to follow it لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ بھی ہمارے political system کو weak کرتا ہے پھر religious manipulation and exploit patients لوگ unaware ہیں لوگ realities نہیں جانتے لوگوں کو دکھایا گیا ہے لوگ صرف وہ ہی جانتے لوگوں کو دکھایا یہ گیا ہے that you are not supposed to treat the Christians with respect لوگوں کو سکھایا یہ گیا ہے you are not supposed to eat with them you have to keep their utensils separate یہ میری میری روداد ہے مجھے اتنی شربندگی ہوتی ہے اس حرکت پہ when I was serving in 2009 to 2011 government hospital میں job کر رہا تھا وہاں پہ ہمارے Christians تھے جو ہمارے hospital staff لوگ ان کے برطن اور ان کے کھانا سیپرٹ کر دیتے تھے کتنی شرم کی بات ہے اور اس کو اس کے پیچھے لوجک کیا ہوتی تھی they are non muslims they are not pure that is what we are taught لیکن ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں دودھ کا پیالہ آگیا ہے شید کا پیالہ آگیا کوئی بھی چیز خجوریں آگئی ہیں آپ صلی اللہ نے رائٹ سائٹ سے شروع کیا پورا حال گھوم پھر کے جب اینڈ پہ آیا تب آپ صلی اللہ نے اسی پیالے کو مو لگا کے پیا اب آپ صلی اللہ کے پاس وفت بیٹے ہوتے تھے اس میں کرسچن بھی ہوتے تھے اس میں یہودی بھی ہوتے تھے اس میں بد پرست بھی ہوتے تھے سب لوگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ یہی تو وہ basic اخلاقیات تھی جس نے ان لوگوں کو بلائے اپنی طرف ہمارے یہاں پہ نون مسلم کو ریسپیک سے ٹریٹ کرنا تو بڑی چیز یو یو ہی بی ایک 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 ہی کونس ہے تقوی بنیاد پر صرف ڈیفرنس ہے تو یہ بیسیکلی ریلیجن میں ہمیں ایکسپلیٹیشن سکھائی جاتی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے ان کی سوسائیٹی میں کتنے کرسٹین کے گھر ہیں ان کے مسائل کے لیدہ ہیں کبرستان لیدہ کی سب کچھ انکلوزن نام کا پتہ ہی نہیں ہے اکٹھے رہنا ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرنا ایک سوسائیٹی بن کے رہنا اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو اور یہ ساری روٹ کاؤز کہاں پہ ہے یہ پڑھائی کہاں پہ جا رہی ہیں ہمیں سکول میں پڑھائی جاتی ہیں ہمیں مدرسوں میں مسجدوں میں خطبوں میں ہر جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں میجوریٹی کی بات رہا ہوں لیکن میں میجوریٹی کی بات رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سیول انسٹیوشن ویک ہیں جس کی وجہ سے ہم کرپ لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے میرے گھر میں میں نے گلی میں کھمبہ لگوانا ہے تو میں نے اپنے لوکل ایم ایل اے کو کے پاس جانا ہے اس کو ریکویسٹ کرنی ہے جب مجھے اصولی طور پر بجلی کے دپارٹمنٹ میں جانا پوری کارز کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ کریں پھر there is no democracy within parties نواز شریف کو جب نائل کیا گیا تو پارٹی میں اتنے اتنے سینئر لوگ ہونے کے باوجود شریف خاندان سے ڈھونڈ بننا چاہیے اور مجھے ان کی mindset ان کی mentality کی سمجھ نہیں آتی کوئی بندہ اس چیز کو resist بھی نہیں کرتا اتنے اتنے بڑے بنے ہوئے یہ اتنے بڑے یہ philosophers بن جاتے اس طرح کی چیزوں کو resist نہیں کرتے پتہ ہی نہیں پارٹی کے اندر democracy نہیں ہے اب وہ کل کی لڑکی اس کے سامنے احسن اقبال senior politician ہے وہ خواجہ سعاد رفیق senior ہے خواجہ آسف senior politician ہے why they can't be the chairman or the president of the party why they can't be the prime minister of the country why they can't be the chief minister of the country why has it to be نواز شیباز 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 عمران خان اور زرداری and his lot ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے within parties democracy ہونی چاہیے پھر ہم نے ایک وہ problem دیکھی تھی کہ nationwide political party نہیں ہے اس کے پیچھے cause کیا ہے political manipulations ایک دوسرے کے ساتھ جو compromises کیے ہو ہیں یہ کہا جی سندھ میں ہم سنبھال لیں پنجاب میں تم سنبھال تم ہمیں نہ چھیڑنا ہم تم نہیں چھیڑیں گے ادھر تمہاری باری ادھر ہماری باری یہ political manipulations ہیں ایک دوسرے کو help کرنا ایک دوسرے کو compromises کرنا ایک دوسرے کی credibility کے اوپر بھی اس کی وجہ سے nationwide political party نہیں بن سکتی بن سکی آج تک پھر ہمارے political mobilization نہیں ہوتی گراسوٹ لیول پر کسی نے اوپر discuss کیا تھا local bodies election کا local bodies elections اگر یہ لوگ کروائیں تو leadership میرے جیسے آپ جیسے لوگ گراسوٹ لیول سے اٹھ کونسلر بنے چیئرمین کے لیول پر آئیں اور آہستہ آہستہ اوپر آئیں یہ لوگ لوگوں کی problems گراسوٹ لیول سے کے ہمارے ہوتی نہیں اور وہ یہ جان بھج کے نہیں کرتے اگر یہ کر دیں لوگوں میں political awareness آ جائے تیرل قادری کے درنو اور عمران خان کے درنو میں ایک فائدہ ضرور ہوا ہے مجھے اور آپ کو پولیٹکس میں انٹرسٹ کریئٹ ہو گئی ہے مجھے اور آپ کو constitution کے رائٹس اور رسپونس بلیٹیز کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گئے جو وہ بہا پہ بیٹھ کے تقریر کرتے رہے ہم لوگ اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے یہ ہو چاہیے یہ بلکل گراس روٹ لیول پہ ہو چاہیے پھر ہمارے بائس میڈیا ہے بائس میڈیا جو جس کو عمران خان ستی ساویتری دیوی لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے آپ نے بائی نیم کسی کو ہٹ نہیں کر نا ایف یو وانٹ ٹو نیم سم تنگ تو آپ پولیٹیکل منیور رنگ یوز کر سکتے ہو آپ یہ کہہ سکتے ہو پولیٹیکل پارٹی اپنے پروینسی انہوں نے جو ہے نا ان کو ہولڈ کیا ہو ہے اور ان پروینسی میں کسی دوسری پارٹی کا ہولڈ نہیں ہونے دیتے آپ یہ نہیں کہیں گے پی 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 برنے چاہیے دیماؤکری سکتے ہوسن ہے without naming anybody you don't have to name anyone پھر میڈیا ہمارا یہ پریشر گروپ کے طور پر کام کرتا ہے ان کو بیسی کلی اپی میکر ہونا چاہیے اویرنیس پروائیدر ہونا چاہیے کسی ادھ تک وہ بھی کرتے لیکن most of the time they work as pressure group چاہے وہ opposition کے لیے کر رہے ہو چاہے وہ government کے لیے کر رہے ہو پھر ہماری society میں male dominance is another cause of weakness in political system میں گھر پہ ہوں اس میرے گھر میں فرض کریں پانچ بی بیاں ہیں اور پانچ مرد مرد نے تو اپنی مرضی سے decision لینا ہے کہ میں نے کس کو vote کر نا even پانچ مرد پانچ different political parties کو vote دے سکتے ہیں لیکن ladies کا ہم لوگ خود decide کریں گے why is it so they are human beings they are 49 percent of the population they should be the one جن نے decide کر کہ ہم political system کی problems ہیں اور ان کی کچھ causes ہیں اب اگر آپ لوگ کے questions ہیں تو آج ہے میدان میں میں meanwhile کچھ comments ڈون لوں بیچ میں سے ایک comments مجھے تھوڑے کیوں نظر آ رہے ہیں چلیں بھائی مطلب مثالیں دینا ضروری ہے نا نسال نہیں دوں گا تو سمجھ نہیں آئے بلکل dual nationalities is a problem نہیں ہونی چاہیے they must not be allowed they should پہلے نمبر پہ they must not be allowed to do business if you are holding a public office آپ business نہیں کر سکتے نہ آپ نہ آپ کا family member اتن اگر آپ کو شوک ہے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا ریسپیکٹ کرنے کا لوگوں کے حدمت کرنے کا تو یہ قربانی دیجئے پھر کوئی نہیں آئے گا پولیٹیشن بننے یہ نہیں ہونا چاہیے فری پروپیگنڈا is going on the main reason is to manipulate masses and to appeal them that they are loved esteemed and will be provided جی بالکل ایسے ہی ہے you are right میڈیا ہمارا بہت بائز ہو کر کام کرتا x y z تو نہیں آپ کہہ سکتے institutions bureaucracy آپ کی executive میں آتی ہے executive legislature اور کون 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 سی ہیں میرے ذہن سے نگل گئی شرم ہاری مجھے legislature executive parliament parliament legislature میں آجاتی ہیں google کر لیں گیرہ institutions that form a government یا institutions that state institutions ان کو کہتے ہیں how to diminish these political issues اب یہ تو آپ نے پڑھ نہ میں ساری کام نہیں کروں گا difference between political system and constitutional system i don't know constitutional system and political system یہ تو دونوں terms ہی نہیں بنتی میرے خیال سے یہ یہ difference تو بنتا ہی نہیں ہے judiciary executive and legislature یہ تین state institutions جائیں 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 میں آگے ہیں مجھے ٹھیک کہہ رہے ہاں جی کوئی سوال نہیں کسی کا اتنے سے آنے ہو گیا سٹریم شیئر کر دیں جس جس نے نہیں کی تو آن اللہ پچھے مجھے جی ایک ویک میں صرف تین کلاسز ہوں گی میں ڈیسمبر کے فرسٹ ویک سے ویکنڈز پہ لاہور ہوا کروں گا اور وہاں پہ میں نے ایویویشن سروسز سٹارٹ کرنی ہے سٹوٹنٹس نے مجھے کہا ہے ایوی سیچے دن سنڈے میں وہاں پہ ہوں گا تو اگر آپ میں سے کوئی لاہور ہے اور وہ ایویویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ نیکس لیکچر ہمارا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی پہ ہوگا ہمارا نیکس لیکچر